بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ابھی کرنٹ جو سٹیویشن ہے ساری عمران خان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا اور بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو رہی ہے لاہور کے اندر زمان پارک کے درد اسپیشلی اور اچھا خاصا جو ہے وہ ایک سین جو ہے وہ کیئٹ ہوا سڑکوں وغیرہ کی خبر آئی تھی کہ بند ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ رکافٹیں لگا کے ہر چیز کو بند کیا جا رہا ہے ایسا تو بہرحال نہیں ہے اندرونی جو سڑکیں ہیں آپ سمجھ لیں کہ جو مین شہرائیں ہیں ٹھیک ہیں اس کے اوپر کافی ہے رکافٹیں کھڑکی گئی ہیں کافی اور انہیں جو ہے وہ بند کیا گیا ہے لیکن جو اندرونی سڑکیں ہیں لاہور کی وہ بہرحال اس پہ آمد و رفت ہے ابھی میں نے بھی ٹریبل کر کے دیکھا ہے کوئی خاص جو ہے اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں لیکن زمان پارک والی سائٹ پہ اور نہر پہ اسپیشلی کچھ ایجیٹیشن ہوئی ہیں اور یہ سارا جو ہے معاملہ وہ چلا ہے دیکھیں اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے جو کچھ ہوا صحیح یا غلط تھا اس کے اوپر تو ابھی فی الحال کومنٹ نہیں کر رہا میں کیونکہ بہت زیادہ ظاہر ہے سیاسی معاملہ ہے اور سب لوگ جانتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں اور جن کو علم نہیں ہے آج انہیں علم ہو جانا چاہیے کہ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی کسی قسم کا لین دین نہیں ہے قطعن قطعن غیر سیاسی ہوں میں اور کسی بھی سیاسی تحریک کے ساتھ میری وابستہ کی نہیں ہے عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے اور اگر میں جنرلی اگین کسی بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہ ہونے یہ باوجود اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ چیز انفیکچول نہیں ہوگی اور بائی دیس قیاس نہیں ہوگی بائی دیس اقیقت نہیں ہوگی کے آج کے زمانے میں این آگر ایم آف دی پیو لیڈر ہیں امران خان صاحب جو کہ جن کو یوتھر فالو کرتی ہے اور جن کے فالورز ہیں وہ کسی حد تک آپ سمجھ لیں کہ ان میں دم خم ہیں عقلی ذہنی طور پر تو بہت بڑے لیڈر ہیں اور واقعی لیڈر ہیں صحیح معنوں میں اور بہرحال سیاسی گرفتاری ہوئی ہے ان کی ظاہر ہے سیاسی انات پر سیاسی چپکلش پر پیس ہے تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ اور سچ اور صحیح اور غلط ان کی دیفنیشنز چینج ہو جاتی اور بہت سے مسلحتیں بھی آڑے آتی ہیں اور ایک پوری گیم ہے سیاست کی گیم جو ہے بہت آسان لوگ سمجھتے ہیں ہر قصوناکس اس کے اوپر بات کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سمجھنے کیس کو ضرورت ہوتی ہے تو سیاسی سارے مسائل ہیں میرا جو اصل میں اس وقت ہے مقصد ہے یہ مختصر پاڈکاسٹ کرنے کا جلدی میں کریٹ کر رہا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے اور بہت کوشش کے بعد کچھ تھوڑا بہت انٹرنیٹ مید سے رایا ہے وائ فائ تو اس کے طرح لائف کاسٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو پوسیبل نہیں ہے اس کے سگنلز اتنے نہیں ہیں کہ میں پروپر ایکسٹریم کر سکوں اور موبائل کا انٹرنیٹ تو بلکل نہیں چل رہا دوپہر سے جب سے گرفتاری عمل میں آئی ہے تو جلدی میں بنا رہا ہوں یہ پاڈکاسٹ اس میں پروپر میرا جو ایکوپمنٹ ہے اس کو یوز نہیں کر پا رہا لیکن مقصد یہ ہے پیغام یہ پہنچانا ہے اپنی یوت کو اپنے نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بیٹے آپ کا اصل مقصد ہے پڑھائی پڑھنا لکھنا یہ آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے کسی مقام پہ پہنچنا پڑھ لکھ کے اس وقت کو آپ ضائع مت کریں میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس کے اندر پڑھے لکھوں کو آنا چاہیے اور بہت ضرورت ہے ہماری یوت کی کہ وہ آئے اور ظاہر ہے ہماری یوت کوشش کرے گی تو نظام درست ہو پائے گا لیکن بات یہ ہے کرنے کی جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کو سیاست کی طرف لگایا جائے میری ذاتی رائے میں بالکل بھی اپنی ایڈکیشنیسٹ جو پڑھائی لکھائی والی جو ایج ہوتی ہے اس کے اندر سیاست کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کوئی تعلق دے ہونا چاہیے پہلے اپنے آپ کو کسی مقام پر کھڑے گئے ہیں پہلے اپنے قدموں پر خود کھڑے ہوں ذہنی طور پر معاشی طور پر بدنی طور پر جسمانی طور پر ہر لحاظ سے پھر اس کے بعد اس چیز کے اندر حصہ ہیں تو آپ بہتر قدم جمع سکیں گے آپ ڈیفرنس کریٹ کر سکیں گے ابھی میں جانتا ہوں کہ یوت کے جذبات بہت بپرے ہیں لیکن خدارہ اس بات کو سمجھے ہیں کہ بیٹے اصل کام آپ کا پڑھائی لکھائی ہے اس ملک کو آپ جو سہارہ دے سکتے ہیں اس کا جو مستقبل آپ بن سکتے ہیں برین ٹرینش تو ویسی بہت زیادہ ہمارے ہاں جو تھوڑا بوتا بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے جو ینگ بچہ ہوتا ہے اچھا ٹیلینٹڈ ہوتا ہے وہ باہر کہیں چلا جاتا ہے اس ملک میں نہیں رہتا تو برین ٹرینش تو پہلی ہی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جو آپ لوگ کچھ بچ گئے ہیں جو کچھ رہ گئے ہیں آپ لوگ خدارہ اپنی پڑھائی پہ پہلے کانسنٹریٹ کریں آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کاموں میں پڑھنے کی یہ سیاسی کارکنان ہے ٹھیک ہے عوام بھی ہے جو پچیس تبیس تائیس سال کی بریکٹ سے لے گئے فورٹی کی بریکٹ کے درمیان ہے وہ جو یوتھ ہے بلکل ٹھیک ہے وہ پورامن احتجاج کرنا چاہے اس کا حصہ بننا چاہے ایجیٹیشن تو بلکل نہیں ہونی چاہیے اس کے تو بلکل ہر قسم سے ہر کوئی خلاف ہے بلکل کوئی توڑ پوڑ جلاو گھیراو کسی قسم کا ملاک کو نستان نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی بغاوت وغیرہ والا جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہے یہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے پورامن احتجاج بلکل ہر شہری کا حق ہے تیاسی حق ہے اور استعمائی حق ہے تو وہ پچیس چھبیس تائیس سال کی جو ہیں ینگسٹرز اس کی بریکٹ سے لے گئے پی ایرز تک کے خواتین ہیں مرد ہیں بلکل آپ بلکل کریں لیکن اس سے جو ینگسٹرز ہیں ینگر جنریشن ہماری چودہ پندرہ سال کی عمر کی بریکٹ سے لے گئے اکیت بائیت سال کی عمر تک کی بریکٹ کی اسپیشلی جو او اور ای لیوز کی بریکٹ میں فال کرتی ہے جو میٹرک اور ایف سی کے بریکٹ میں فال کرتی ہے ابھی کیمبریج کے جو ایگزامز ہیں وہ کل کے لیے وہ سسپینڈ ہوئے ہیں کینسل ہوئے ہیں کل کوئی ایگزام نہیں ہے تو آپ لوگ بیسکلی آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے آپ لوگوں کو اپنے ایگزامز پر توجہ دینے چاہیے پڑھائی کی تیاری کریں آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر کریں آپ لوگ اس حوالے سے توجہ دیں آپ لوگ یہ کام چھوڑیں یہ کام آپ کا مقصد نہیں ہے کہ آپ جا کے سڑکوں پر بیٹھیں آپ لوگ یہ حصہ بنیں اس تحریک کا فی الحال آپ کا یہ کام نہیں ہے بیٹے اور ایجیٹیشن کا تو بالکل میں اپنی جو یوت کی بریکٹ ہے چوبیس پچیس سال سے لے کے چالیس سال کی عمر تک کے درمیان کی ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایجیٹیشن کا تو بالکل حصہ نہ بنیں کوئی آپ کو یہ کہے چلا یار اتھے چل کے ٹائر جلانے چلا یار اینج کرنے چلا یار ڈنڈے پھڑنے ہمیں آزادی چاہیے یہ بیٹے بالکل لائے یعنی بات ہے نہ املاک کو نقصان پہچانے سے نہ ٹائر چلانے سے آزادی ملکتی ہے نہ ادھر ادھر جو ہے اس طرح پکڑم پکڑائیے اور یہ دھکم پیل اور یہ کیا اس کو کہتے ہیں اینٹ پتھر اس سے جو ہے وہ آزادی ملتی اس کے لیے ویژن ہونا چاہیے اس کے لیے ایک پروپر موبیلائزیشن ہونی چاہیے انٹیلیکچول بہت آپ کو وردی قسم کی ایک وردی قسم کا پلان چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر آپ عمل کریں تو یہ لایانی باتیں ہیں یہ حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بغاوت ہوتی ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سین بات ہے یہ اگر کوئی سکھا رہا ہے تو وہ آپ کو مضبوط نہیں کر رہا وہ آپ کو کمزور کر رہا ہے اس کو دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ڈائلاؤگ سے حال ہوتی ہے آپ پہلے اپنے آپ کو انٹیلیکچولی مضبوط کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور کسی کو تو نکلنا پڑے گا کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں آپ لوگوں کی گاڑیاں چلائیں آپ تائر چلائیں آپ املاک کو نقصان پوچھائیں یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ کہیں کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہے اگر ہو سکتا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے بتائیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے ہم اس سے بات کہہ لیتے ہیں پر امن احتجاج کریں پر امن احتجاج کریں پر امن احتجاج کریں یہ سیاسی حق ہے نکلنا پڑے گا نکلنا ہے بلکل نکلیں لیکن پر امن اسلام کا حکم ہے آپ نے اپنے ہاتھ روک لینے آپ نے صرف زبان سے احتجاج کرنا ہے آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور انٹیلیکشل لیول کے اوپر جنگ لیٹ تو ایجیٹیشن بلکل نہیں ہونے چاہیے اسپیشلی میری جو یوتھ ہے جو پڑے لکھے بچے بچے ہیں اسپیشلی ان کو کہہ رہا ہوں ان سے درخواست کر رہا ہوں آپ لوگ بلکل کسی قسم کی ایجیٹیشن کا ٹیرریسٹ ایکٹس کا کسی قسم کی اس طرح کی لائیانی قسم کی جو چیزیں ہیں اس طرح کے جو لائیانی ایکٹس ہیں اس طرح کے جو بدتمیزی ہیں ان کا حصہ مت بنیں خدا رہا ہمارا ملک جس نہج پہ پہنچ چکا ہے اس سے زیادہ اس کو تباہ مت ہونے دیں مت کریں آپ کو یہ سب یوز کریں گے ایفری بڈی اس ٹرائنگ ٹی آپ لوگ طاقت ہیں آپ لوگ اصل ہیں آپ لوگ ہیں جن کے کنزے پہ رکھ کے بلدوک چلائی جاتی ہے آپ ہیں جن کو یوز کرنا ہے ہر کسی نے ہر کسی نے آپ کو ایڈریس کرنا ہے آپ کی طاقت سے کام لینا ہے خدا رہا اس چیز کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اور آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچائیں آپ کے ہاتھ میں یقین گئنے آپ کے ہاتھ میں آپ بنا سکتے ہیں آپ توڑ سکتے ہیں آپ نے بنانا ہے معمار بنے قاتل مت بنے دہشتگرد مت بنے معمار بنے it's always easier to destroy than to create create something create the new world create the new Pakistan don't destroy don't destroy don't destroy اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور especially جو یوت ہے جو 14 کی سے 21 22 کی بریکٹ میں ہے بیٹے آپ لوگ انتے باتوں کو چھوڑیں بھولیں بھول جائیں باتوں کو یہ آپ کا کام نہیں ہے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اپنے ایکزام پہ توجہ دیں یہ آپ کا mean کام ہے intellectually اپنے آپ کو strong کریں research کے اندر آگے ہیں آج کے دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کا نام researchers کی black list میں سے نکل کہ پوری دنیا میں world over یہ ہمارا نام ہے ہمارا نام یہ ہے کہ ہم چور ہیں ہم intellectual چور بھی ہیں باقی چور تو ہیں ہی ہیں اور corrupt لوگ ہیں لیکن ہم intellectual چور بھی ہیں ہمارا نام اس black list میں سے آپ نے نکالنا ہے نکالنا ہے research میں اوپر آئیں خدا رہا محنت کریں اور کامیابی جو ہے نا اصل وہ intellectual ہوتی ہے اللہ بھی یہ کہتا ہے جادل ہم بلتی ہی ہے احسن اس چیز سے جنگ کریں سب سے بہترین ہے سب سے بہترین جنگ ہمیشہ ذہن کی ہوتی ہے ذہن ہی جنگ ہوتی ہے تو اللہ ہم سب کا خامی نافر احمد علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ